بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بائی شیئر ہولڈرز ریسپونڈنٹس ان دی افیرز آف دا ریسپونڈڈ کمپنی یعنی کہ یہ پیٹیشن دائر کی گئی ہے سیکشن دو سو چھاسی دو سو ستاسی کے تحت کمپنی ایز ایک دوزار سترہ کے تحت جس میں یہ الیج کیا گیا ہے یہ الزام لگایا گیا ہے شیئر ہولڈر کی طرف سے مس منیج کیا گیا ہے کمپنی کے معاملات کو تو ناظرین اکرام اس کو ہم انیلائز کرتے ہیں کہ کہا یہ گیا ہے کہ کیا کمپنی ڈسپیوٹ جو سیکشن دو سو ستاسی دو ستاسی کمپنی ایک دوزار سترہ کے تحت ہو جسپیوٹ اس میں مس منیجمنٹ کے الیگیشن جو ہے کسی کمپنی کے میمبر کی طرف سے لگائے گئے ہو کیا اس کو میڈییشن کے تھرو سلح صفائی کی جا سکتی ہے بیٹھ کر میڈییٹ کیا جا سکتا ہے ریزول کیا جا سکتا ہے اس کو یعنی کہ اس کے اوپر تصفیہ عدالت میں جانے سے پہلے کیا جا سکتا ہے اکورپر ڈسپیوٹ اور پریشن اندر سیکشن 286 and 287 of the companies act 2017 involving allegation of mismanagement by members of a company may be resolved through mediation and compromise prior to any determination by the court in the light of guideline by in preamber along with section 6 276 and 277 of the act تو یہ کمپرومائز بھی کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے کہ عدالت کو ڈیٹرمن کرے معاملات کمپرومائز کر کے میڈییشن کر کے تصویہ کیا جا سکتا ہے کارپوریٹ ڈسپیوٹ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ